ہرسو ہے تیرا جلوہ ہرسو تیری عطا ہے اللہ ہے تو میرا تو ہی میرا خدا ہے بندے ہیں سارے ناداں کیا سمجھے اس کے احسان دنیا ہو یا ہو اگوا سب شانِ کبریاں ہے تیرے کرم کی بارش دنیا پہ ہے نوازش کینوں کو پتھروں میں تو رس دے رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری بہنوں اور بھائیوں میں ہوں ناتواں سید ابی بی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک کا ایک بہت خوبصورت سبق آموز قصہ بیان کرنے جا رہی ہوں ایک نیک شخص جس کی آنکھ نہیں تھی اس کی دعا سے اللہ تعالی نے بارش برسا دی سالوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی اس نے کونسا ایسا نیک عمل کیا تھا جس کی بنا پر اللہ تعالی نے اس کی دعا سن لی اور جس کو خود اللہ تعالی کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرنے کے لئے کہا آئیے مل کر یہ خوبصورت دل کو منور کر دینے والا واقعہ سنتیں اس سے پہلے ہمارے چلنہ سیدہ ڈیوی کو سبسکرائب کر دیں بیل کو پریس کریں میرے ایف بی اوفیشل پیچ پر آپ مجھے فالو کر لیں اسلام کی حق اور صحیح معلومات حاصل کیجئے سیدہ ڈیوی کے ساتھ اوریون الحکایت جل نمبر اول خوف خدا عز و جل سے آنکھ نکال دی حضرت سیدہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک مرتبہ حضرت سیدہ موسیٰ قلم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل قوم پر کہہ سالی آگئی کہہ سالی میں بنی اسرائیل قوم مبتلا ہو گئی پانی کی کمی ہو گئی نہ کہیں پانی تھا پینے کے لئے نہ غزہ تھی لوگ عجیب کیفیت میں تھے بیچینی میں مبتلا تھے اب چونکہ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے تو وہ پریشانی کے عالم میں سیدہ کعب رضی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی آپ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے کوئی بات نہیں ٹال سکتا ہے آپ ہمارے لئے دعا کریں پورے سال بارش نہیں ہوئی ہے ہم سخت پریشان ہیں جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے ہمارے جانور مر رہے ہیں بھوک اور پیاس سے درخت پیڑ سوک گئے ہیں ہم کس طرح کھیتی باری کریں گے ہمارے بچے بھوک سے پیاس سے بلبلہ رہے ہیں ہمارے لئے اے اللہ کے نبی علیہ السلام بارش کی دعا کریں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ لوگ کتنے پریشان ہیں اگر یہی معاملہ ہے اور دعا ہی کرنی ہے تو ہم فلا پہاڑ کی چوٹی پر چلتے ہیں چنانچہ آپ کی بستی کے لوگ اس قوم کے لوگ آپ کے ساتھ چل دئیے آپ کی پیربی میں پہاڑ پر چلتے چلے جا رہے تھے پہاڑ پر چڑنے کے بعد جب پہنچ گئے اس مقام پر کیا دعا کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریس ہوئے سجدہ ریس ہونے کے بعد نفل نماز ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کی جانب مر کر کہا میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں دعا سے پہلے فرمائیے اللہ کے نبی تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا میرے ساتھ نہ رہے جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہو یہ بات سنتے ہی مجمع میں ایک کھلبلی مجھ گئی کیونکہ سارے لوگ آگئے تھے آپ کے ساتھ کسی کے لیے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ گناہگار ہے تو یہ نہیں آئے یا یہ اچھا ہے تو یہ میرے ساتھ چلے بلکہ سب مل کر آپ کے ساتھ آئے تھے اب جب یہ بات سنی تو لوگ جنہوں نے گناہ کیے تھے وہ شرمندہ ہوئے شرمندگی سے وہ وہاں سے پلٹ گئے آدے سے زیادہ لوگ وہاں سے واپس آگئے ہماری نہوست سے کہیں یہ دعا قبول ہی نہ ہو اس ڈر کی وجہ سے وہ لوگ واپس چلے گئے آپ علیہ السلام نے دوبارہ اشاعت فرمایا جو باقی لوگ بچے تھے جس سے کبھی بھی کوئی گناہ سرزت ہوا ہو وہ بھی واپس پلٹ جائے سب واپس چلے گئے یعنی آپ بار بار یہ بات کہتے رہے تو ہوتے ہوتے وہاں پر چند لوگ ہی بچے کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان کوئی گناہ نہ کرے یا زندگی میں ایک گناہ بھی نہ کرے اور ہر شخص جانتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے یعنی لوگوں کی پھیل ختم ہو گئی تھی ہر شخص وہاں سے چلا گیا تھا یہ سوچ کر کہ میں تو گناہگار ہوں ایک آت تو گناہ کیا ہی ہے تو میری دعا تو قبول نہیں ہوگی اور میری وجہ سے کہیں یہ نہوست کسی اور پر نازل نہ ہو جائے تو ہر شخص یہ سوچ کر شرمندہ ہو کر چلا گیا اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر لیکن ایک شخص وہاں پر کھڑا رہ گیا عجیب تھا حیرت انگیز بات تھی اس کا نام تھا برخ جب وہ برخ نامی شخص بچا تو آپ علیہ السلام نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اس کی ایک آنکھ نہیں تھی ایک آنکھ اس کی پھوٹی ہوئی تھی ضائع ہو چکی تھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے میری بات غور سے نہیں سنی جو میں نے آپ سب سے کہا ہے کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہو تو یہاں سے چلے جاؤ تو وہ شخص کہنے لگا اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں نے آپ کی بات غور سے سنی ہے میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کسی حکمت کے تحت یہ کہہ رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا جاتا ہوں کیا بات کہ اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے اگر مجھ سے کوئی گناہ سرزت ہوا ہے اس فیل کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ فیصلہ کیجئے گا اگر وہ گناہ ہے تو میں واپس سے لجاؤں گا اور اگر آپ کے نزدیک وہ گناہ نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگر میں دعا کروں گا آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کون سا فیل تم سے سرزت ہوا ہے اور جس کا فیصلہ تم مجھ سے کروانا چاہتے ہو اس نے کہا آپ میری آنکھ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ضائع ہو چکی ہے پھوٹی ہوئی ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے ہاں کہو ایک مرتبہ کا ذکر ہے میں کہیں سے جا رہا تھا میرا کزر پھر ایک گلی سے ہوا اس گلی میں میں داخل ہو چکا تھا گھر بنے ہوئے تھے تمام گھروں کے دروازے بند تھے لیکن ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اب جب اس گھر کے سامنے سے میں گزرا تو دروازہ کھلا دیکھ کر اچانک میری نظر وہاں اٹھ گئی میں نے جانمجھ کر نہیں دیکھا بر جستہ ایسا ہوا تھا انجانے میں میں نے ایسا کیا تھا جب آنکھیں اٹھیں تو گھر کے اندر موجود ایک شخص مجھے نظر آیا اب میں نے یہ سوچا اگر یہ عورت ہے تو مجھ سے تو بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ گھر کے اندر میں نے جھانک لیا ہے ایک عورت کو دیکھ لیا ہے اب جب مجھے یہ احساس ہوا تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے کیسے میں نے کسی گھر کی جانب دیکھا اگر یہ عورت ہوئی تو یہ کتنا بڑا حرام کام میں نے کر دیا ہے جبکہ میں نے جانمجھ کر نہیں کیا تھا پھر بھی میں اپنی آنکھ سے مخاطب ہوا اے آنکھ تو نے غلط کام کیا ہے بہت جلدی کی ہے تو نے غلط کام کرنے میں اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتی میں نے سزا کے طور پر اپنی آنکھ نکال ڈالی میں نے اپنی آنکھ چھوڑی سے نکال ڈالی اور ختم کر دی کہ تو نے دیکھا بھی کیوں آپ علیہ السلام سے فرمانے لگا کہ جو آنکھ آپ دیکھ رہے ہیں اسی دیکھنے کا نتیجہ ہے جو میں نے اس گھر کے اندر جھاکا تھا جبکہ جان پوچھ کر میں نے ایسا نہیں کیا تھا پھر بھی میرے نزدیک یہ ایک بہت برا عمل تھا اگر میرا دیکھنا گناہ تھا تو میں واپس سلا جاتا ہوں آپ بتائیے مجھے کیا یہ صحیح بات ہے یا غلط حضرت سیدنا قلم اللہ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا یہ فعل گناہ نہیں ہے حضرت موسیٰ قلم اللہ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا یہ فعل تو گناہ ہے ہی نہیں اس لئے کہ تم نے جان بجھ کر نہیں کیا تھا تم تو اللہ تعالی سے ڈڑنے والے ہو بتکی ہو پریزگار ہو تب ہی تمہاری آنکھ جب اس گھر کے اندر دیکھنے لگی اور تمہیں اندازہ ہو گیا کہ وہاں پر کوئی عورت ہو سکتی ہے تم نے اپنی آنکھ نگال ڈالی یہ اللہ والے ہی کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعا کبھی نہیں ڈالتا ہے اب تم ہی اللہ عزوجل سے بارش طلب کرو گے وہ شخص حیران ہوا کہ اللہ کے پیغمبر مجھ سے کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہاں میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ دعا کیجئے اور میں آپ کے ساتھ آمین کہوں گا یہ سن کر اس برخ نامی عابد نے دعا کے لئے ہاتھ بلند کر دیئے بارگاہ خداوندی میں اس نے اس پیارے انداز میں یہ الفاظ ادا کیے یا قدوس عزوجل یا قدوس عزوجل اے میرے مولا عزوجل تیرے خزانوں میں کوئی کبھی نہیں اگر تو کوئی چیز ادا فرما دے تو تیرے خزانوں میں کبھی نہیں ہوگی میرے مولا عزوجل تو بخل سے پاک ہے تو دینے والا ہے تو اپنے بندوں کو نوازنے والا ہے تیرے کرم کی کیا بات ہے مولا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے تو نہیں جانتا ہے میرے مولا میرے اللہ عزوجل ہمیں باران رحمت سے سراب کر دے اے اللہ بارش برسا دے اللہ تعالیٰ کے نبی کے درمیان کھڑا ہوا ہوں تو اپنے نبیوں سے بہت محبت کرتا ہے لیکن یہ تیرے نبی کی بڑائی ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا دعا کرنے کے لئے اے اللہ میں تجھے تیرے پیارے بندوں کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں اے اللہ بارش برسا دے اے اللہ عبر رحمت برسا دے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اے اللہ ان کو تُس سراب کر دے ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی اس نے ہاتھ نیچے بھی نہیں کیے تھے کہ چھمچھم رحمت کی برسات ہونے لگی ہر طرف جلتھل ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا دیکھا اللہ تعالیٰ کی نظر میں تم کتنے پیارے بندے ہو عابد ہو زاہد ہو لیکن تم نے اپنے آپ کو جس عمل سے روکا اور جس عمل کے ہو جانے کی وجہ سے تم نے اپنی آنکھ نکال دی اللہ تعالیٰ نے تمہارے صدقے میں بارش برسا دی اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے ساتھ واپس بستی میں آگئے پہاڑ سے اتر کر لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعا سے یہ اثر ہوا ہے کہ باران رحمت برس چکی ہے بارش ہو رہی ہے اور اتنی بارش برسی اتنی بارش برسی کہ لوگ سراب ہوتے چلے گئے جتنی کمی تھی سب کمی دور ہو گئی آپ علیہ السلام نے ان سے کہا یہ میری دعا سے نہیں بلکہ اس عابد اور زاہد شخص کی دعا سے ہوا ہے ہم نے اس کو موقع دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ایک عابد شخص دعا کر رہا ہے تو دیکھئے کتنا بڑا اس نے عمل کیا ہے اپنے آپ کو حرام کاری سے روکا ہے یعنی کسی کو دیکھنا کسی غیر محرم کو دیکھنا آنکھ اٹھا کر اس کے گھر میں جھاکنا کتنا بڑا گناہ ہے ہم جان بوش کر یہ غلطی کتنی کرتے ہیں سبحان اللہ ہمیں امید ہے ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور کیوں نہیں آئیں اسلام کی باتیں اسلام کے واقعات ہم سب کی دلوں کو چھو جاتے ہیں اور جب دلوں کو چھو جاتے ہیں تو ہم لائک کرتے ہیں تو لائک کا بٹن ضرور دمائیں کومنٹ کریں شیئر کریں اس واقعے کو جزاک اللہ خیرہ